بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْقُدَةَ مِن لِسَانِي افْقَهُ قَالِ ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحی لنا من عمرنا رشد اللہم صلی علی صییدنا محمد وعلى آلی صحبہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا آج جو ہم نے ٹوبک چوز کیا ہے وہ درہ ڈیفرنس ہے ہم جو بات کریں گے وہ بات کریں گے کہ ہمارے دین میں اسلام میں فائنینشل میٹرز کیا کہتے ہیں کرنسی گیا ہے اور ہماری مارکٹ کیسی ہے اور قرآن اس کے مطالق کیا کہتا ہے اور کیا چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے اور کس طرح اس زمانے میں ہمیں صحیح راستے سے ہٹا کر ہمیں غلط راستے پر کس طرح ڈال دیا گیا اور یہ کون ہے جو ہمیں جس نے اس طرح سائیڈ ٹراک کیا ہے اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان سب چیزوں کی طرف جو ہے وہ یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں داری بات ہے کہ لیکن ان کو ہائلائٹ کرنے والے لوگ درہ کم تھے اور پچھلی دفعہ ہم نے جو یاجوج ماجوج کے مطالق جتنی ہم نے باتیں کی تھی اس کی ڈائریکشن اور اس کی طرف بھی گائیڈنس دینے والے جو ہیں وہ ہمارے ایک شیخ ہیں جو یوٹیوب پر آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں ان کا نام ہے شیخ عمران نصر حسین عمران نصر حسین اور ان کا تعلق جو ہے ان کے عجد کا تعلق جو ہے وہ انڈیا سے تھا حیدرباد دکل اور پھر وہ ہجرت کر کے ویسٹ انڈیس چلے گئے اور وہاں ٹرینیڈیڈ ٹوبیگو ایک جگہ ہے جہاں ان کا گھر ہے اور ان کی ایک یونیک انداز میں تربیت ہوئی انہوں نے ایکچولی جو اپنی اسلامی تعلیمات ہیں وہ کراچی سے حاصل کی ہیں ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان انصاری سے علیمیہ انسٹیٹیوٹ یہ بلوک اے بلوک بھی ہے شاید جہاں پر آج کل ریجرز کی وہ بنی بھی ہے ہسپیٹل بھی ہے تو اور ان کی he is a real true sense میں سکولر ہے تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہر چیز بتائی ہے جو ہم پہلی حمایت ہمیشہ اسی سے شروع کرتے ہیں وہ بھی اسی سے شروع کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ آپ ان کو نقل کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں تو نقل نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ان کا حکم ہے کہ جو کچھ تم نے ہم سے سیکھا ہے وہ آگے لوگوں کو سناو ان کو لوگوں کو تعلیم دو اور ہمیں آگے بڑھاؤ اس بات کو ٹھیک ہے نا اور ظاہری بات ہے علم تو علم ہے اور یہی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے کہ میری طرف سے پہنچاؤ چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو تو سورہ نحل کی یہ آیت جو ہے وہ سب سے پہلے کوٹ کرتے ہیں وہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِعَانًا لِكُلِّ شَائِدْ کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تم پر جس میں تمام چیزوں کے مطالق جو ہے وہ کھول کھول کا بیان کرنے والی ہے لِكُلِّ شَائِدْ without exception لکھا ہے اور پھر ہدایت ہداوں وَرَحْمَةِ رحمت ہے وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ ٹھیک ہے نا تو فائنینشل سسٹم پر بات کرنا کوئی تھوڑا آسان نہیں ہے سٹرینج فیلنگ ہوتی ہے کہ آخر ہم اس کو کس طرح آگے بڑھائیں تو بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی to connect the dot یعنی مختلف جگہوں سے جو جو چیز اس کی طرف ہمیں گائیڈ کرتی ہے وہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی مطالق ایک ڈائریکشن دیتا آجاؤں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو میں آپ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ فتنہ ہے کیا یہ موجودہ دور کا فتنہ ہے کیا کہ آپ آپ you have been tested for faith ہے نا سب سے برائی کی چیز میں ہے ہمارے لئے ایک مسلمان کے لئے سب سے برا کام کیا ہو سکتا ہے شرک جس کی اگر کوئی شرک کر رہا ہے اور اگر اس نے اس کی توبہ نہیں کی تو اس کا انجام کیا ہوگا بہت مشکل ٹھیک ہے اسی طرح یہ financial system یہ trial of wealth کہتے ہیں اس کو اور پھر trial of knowledge بھی ہوگی کہ ایک حق ہوگا اور دوسرا نہ حق ہوگا دجال کا مطلب بھی deception ہے deception mean دھوکا اور پھر trial of authority ہوگی کہ who rules the world ایک زمانہ تھا کہ مسلمان پوری دنیا بہ حکومت کرتے پھر آہستہ آہستہ وہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب ہمیں معلوم ہیں تو ایکچلی ابھی کوشش کریں گے کہ ہم جو کچھ ہم یہاں ہیں وہاں آپ کو بھی project کر دیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے design کیا کرتا ہے اس کی ایک بہت ہی بنیادی آیت جو ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 آپ چاہیں لکھ لیں وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعْ بہت خوبصورت آئے اور یہ کہ نہیں ملتا انسان تو مگر وہی کچھ جس کی اس نے کوشش اس کے لئے حلال کیا ہے جس کے لئے وہ کوشش کر پائے یہ ہے primary definition of حلال وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعْ اس سے پہلے والی آیت میں ہے اللَّهَ تَذِرُوا وَازِرَتُمْ وِزْرَوْخْرَ کہ نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا اور اس کے بعد والی آیت بھی ہے وَأَنَّسَأْيَهُ سَوْفَيَرَا اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو ہے نا اور یہ کہ اس کی کمائی انقریب اسے دکھائی بھی جائے گی یعنی آپ کا حساب کتاب ہوگا تو وہ آپ یہ آیت جو ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے یہ بہت ہی پرائمری اہمیت کی آیت ہے کہ اللَّهِ سَلِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعْ یعنی آپ کے لئے وہی ہے جس کی آپ نے محنت کی ہے اب آپ اس کو اپلائی کر دیں کسی اور چیز پر ہے نا جس کی آپ نے کوشش نہیں کی وہ بھی مللا آپ کے کیا وہ حلال ہوا ہے نا آپ نے بینک میں پیسے رکھوا دیئے ہے نا آپ اس کے لئے کوئی کوشش کر رہے ہیں کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں کوئی ایفرٹ ہے اس نے بینکر کیا کر رہے ہیں اس نے آپ کو گھر خریدنے کے کروڑ روپیل دے دیئے کہا کہ بیس سال میں واپس کر دینا دھائی کروڑ کر کے تو آپ کے خیال میں یہ حلال ہو گیا وَالْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانَ اِلْ لَا مَا سَابْ اس میں اس بینک کی کیا ایفرٹ ہے صرف ٹائم کو ریلیٹ کر رہا ہے وہ منی سے یا نا بھئی ایک چیز ہے جس کی قیمت کیش قیمت کیا ہے فور ایزامپل آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں ایک کروڑ روپیہ کا گھر ہے آپ جائیے لیکن آپ اس کے کتنے پیسے دے رہے ہیں دھائی کروڑ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو فیسیلیٹی یہ دی جا رہی ہے اور اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ تو دیکھو نا کتنی تمہیں تمہارے لیے آسانی ہے تمہارے پیسے تھے ہی نہیں تمہیں گھر دلوا دیا لیکن کیا ہے یہ لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَابْ آپ کی اگر استطاعت نہیں ہے تو don't do it آپ جب حرام میں پسیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی ابھی حرام پر بھی بات کریں گے بہت انٹرسٹنگ ہے یہ یاد رکھئے گا یہ آیت یاد رکھئے گا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَابْ نہیں ہے انسان کے لیے سوائے جس کی اس نے کوشش کیا ٹھیک ہے پھر اب آپ کو کونسپ دینا چاہتا ہوں میں کہ انتہائی خوبصورت انداز میں چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا لیا اور قرآن نے کونسی کرنسی کا ذکر دیا ہے نا وَأَلَّيْوِي نِیٹْ کرنسی داری بات ہے آبیوس ہے کہ ہمیں کوئی چیز خرید نہیں ہے کوئی چیز بیچنی ہے ہے نا اب میں اگر جاؤں وہ گندوم خریدنے کہ مجھے آٹا چاہیے تو میں آٹے والے سے یہ تھوڑی کہ ایسا کرو کہ میں ڈاکٹر ہوں تمہیں کبھی آنکھوں میں کوئی بیماری ہو تو آ کر دکھا دے نا تو اس کے بدلے جو ہے وہ مجھے آٹا دے دو تو کہے گا ڈاکٹر ساب مجھے تو آنکھوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے نا بارٹر سسٹم ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارٹر سسٹم ہے گا اور جائز ہے کہ آپ کوئی بھی چیز دیں اور لے لیں اور ہم ڈیفائن یہ کریں گے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنسی کون کون سے دیئے ٹھیک ہے اب فر اگزامپل ایک ریفرنس پوائنٹ ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیونٹی فائیو ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ڈول پرپس کے لئے لے لیا ہے آوالو بللہ من الشیطان الرجیم یہ جو ہے یہ یعودیوں کا بھی ہیویری بھی بتا رہی ہے اور کس طرح انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف بھی کر دی کہ جب آپس میں ان کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے پاس اگر ایک ٹنتار بھی آپ رکھوا دیں یہ لفظ کنتار آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کنتار کیا ہے تو کنتار جو ہے وہ minimum کنتار جو ہے وہ is 1200 gold coins minimum ٹھیک ہے which is آپ اس کا ایکویویلنس بنا لیں جو بھی آج کے زمانے کا بنتا ہے something like 400,000 dollars ٹھیک ہے اس لائک کے خزانہ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل کتاب کے پاس تنتار بھی رکھوا دو تو وہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپس میں جب لیندین کرتے ہیں یہ تو بالکل امین ہوتے ہیں فوراں واپس کر دیں گے ان سے مانگو گے امانر رکھو فوراں واپس کر دیں گے لیکن اگر آپ جن کو آپ کو کیا کہتے ہیں وہ آپ کیا ہیں ان کے لیے جنٹائل ہیں یعنی انتہائی low category of people ٹھیک ہے تو اگر آپ اگر ان کے پاس ایک دینار بھی رکھوائیں گے بھی دینار باہد ایک دینار بھی رکھوائیں گے تو وہ واپس کرنے کے لیے کیا کریں گے آسانی سے واپس نہیں کریں گے جب تک کہ آپ روزہ نہ ان کے دروازے پر جا کر کھڑے نہ ہو جائیں اور اس کی دروازہ پیٹتے نہیں رہیں کہ میرا میرے میرا دینار واپس کرو کیوں کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں قالو لَيْسَا لَيْنَا فِي الْأُمِّينَا سَبِينَا ہم سے کوئی امیوں کے سلسلے میں کوئی باس پورس نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا کمنٹری کیا ہے وَيَقُولُونَا عَلَى اللَّهِ كَذِبُ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور ان کو جانتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر شریعت میں کہیں بھی جھوٹ اور ربا حلال نہیں ہے ربا اسو ٹھیک ہے اور جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے ریورس کیا ہوگا بَلَا مَنْ اُوْفَ بِأَحْدِهِ وَتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کہ جس نے اپنا اہد پورا کیا اور اللہ سے ڈرہا تو بے شک اللہ اس کو اپنے قریب رکھتا ہے اور یہ کیس کے لئے ہے متقیوں کے لئے ٹھیک ہے نا اب یہ اوپر کیا اوپر کا مل کیسا ہے تقویٰ ہے نو اس کو کنٹراسٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یعنی بیسیکلی قرآن میں یہ یہ ریفرنس کیوں لے کر آیا ہوں میں یہاں پر کہ what is used as money in قرآن ٹھیک ہے دینار کیا ہے is it gold coin it's money ٹھیک ہے دوسری جگہ silver coin کے لئے کیا کہا ہے سورہ یوسف یاد ہوگی آپ کو سورہ یوسف کو کتنے میں بیچا تھا معمولی چند دراہیم میں ہے نا یہ وہی آیت ہے یہ آیت نمبر 20 ہے سورہ یوسف کی وَشَرَوْهُمْ بِسَمَنِن بَخْسِمْ دَرَاہِمْ مَعْدُودَتْ تو یہ قرآن کن دراہیم یہ کیا بات کر رہا ہے کس کی بات کر رہا ہے سلور کوئنس کی so this is the currency which is being predicted depicted تسکرہ in quran is دینار اور درہم what is this دینار اور درہم کیا ہیں currency ٹھیک ہے اب چلتے ہیں رسول اللہ کی طرف رسول اللہ نے کن کن چیزوں کو as a currency بتایا ہے جو primary ہمیں رسول اللہ کی حدیث ہے ہماری بس کہ سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے گندم گندم کے بدلے جو جو کے بدلے خجور خجور کے بدلے نمک نمک چھے چیزیں دیئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں کیا ہیں have been used for example آپ کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے what can you use anything else as currency تو اس کی شکل کیا ہے گندم جو but they have to be not and same quantity لیکن اگر کسی اور کے لیے تو پھر آپ دوسری جیسے آپ کوئی بھی چیز جو اس میں ہے نہیں ہے تو اس کے لیے unequal transaction کر سکتے ہیں for example ایک دفعہ رسول اللہ کے پاس حضرت بلال جو ہیں وہ بہت اچھی quality کی وہ خجور لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں پس یہ اتنی امدہ قسم کی خجوریں کہاں سے آئیں میرے پاس وہ جو آیا تھا مالِ غنیمت اس میں سے میرے پاس low quality کی دو سا خجوریں تھی تو میں نے اس دو سا کے بدلے ایک سا اچھی quality کی خجور لے لی تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ بلال یہی تو ربہ تمہیں چاہیے تھا کیا کرتے کہ ان دونوں کو دو سا جو تمہیں پا کجور تھی اس کو بیشتے پھر اس سے جو پیسے ملتے اس سے خریدتے یہ حلال بیہ ہوتی اور unequal transaction of all these six things will be حرام اور یہ ان میں common چیز کیا ہے ان سب چیزوں میں common کیا ہے سونا چاندی تھجور جو گندوم نمک the value of money is in the money they have inherent value within the thing which is being used as money اس میں inflation نہیں ہو سکتے inflation ختم ٹھیک ہے نا یعنی اس میں خاص بات کیا ہے ان چھے ہو چیزوں میں کیا خاص بات ہے کہ value of money is in the money اب آپ سورہ کحف پڑھی آپ نے ہے نا اب وہ حضرت خزر کا واقعہ بھی پڑھا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو دیوار حضرت خزر نے سیدھی کھڑی کر دی تھی اس کے نیچے کیا تھا کس کا خزانے میں کیا رکھا ہوگا ڈالر رکھا ہوگا یا سونا رکھا ہوگا нуть ہے تو اب کیوں اس لیے کہ اس کی value کم نہ ہو جب بھی آپ سونا ہوگا تو اس کی value وقت کے ساتھ کم ہو جائے گی کیا value تو وہ ہی رہے گی value کبھی کم نہیں ہوگی اب اس کے علاوہ بھی آپ use کر سکتے ہیں for example آپ جاوہ میں رہتے ہیں جاوہ کی main پیداوار کیا ہے چاول تو یہ چاول can be used as there are places جہاں صرف گنہ ہے تو گنہ گنہ کے بجائے شکر جو ہے can be used as border as currency یہی جو concept دیا جا رہا ہے وہ یہی دیا جا رہا ہے اور پورے chapters ہیں حدیث کی books میں کہ وہ تمام transactions جو false ہیں ٹھیک ہے اور وہ تمام جو ہیں دونوں مالکی اور ہنفی ہے دونوں کے نزدیک تمام حرام transactions جتنی بھی ہیں وہ سب کے سب ریبا کی definition میں شامل ہیں ہم ابھی ریبا کی definition پڑھیں گے کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے سود ریبا ریبا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ریبا کو حلال کی یا حرام کی ہے اس میں کسی کو شک ہے کسی کو شک نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ primary chapter کون سا ہوگا حدیث کی books میں کتاب کتاب بیو بی بیو کہتے ہیں transaction کو وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيُّ وَحَرْ عَمَرْ رِبا ہے نا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور ریبا کو حرام کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو obvious ہے نا کہ لیکن یہ چھے چیزیں یہ چھے چیزیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آپ کو یہ اس طرح designate کی ہیں اور ہماری market میں خوبصورتی کیا ہے ہماری market کی خوبصورتی یہ ہے کہ free market and fair ہے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے چاہے وہ یہودیوں ہندووں مسلمانوں کوئی بھی کوئی بھی اس میں کوئی ethnic وہ نہیں ہے ہمارے ہاں ایک اور بہت خوبصورت چیزیں اور وہ ہے ہم prices fix نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایک قید کا زمانہ ہے ایک prices بڑھ گئی کھانے کی چیزوں کی تو ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس رسول اللہ بہت زیادہ قیمتیں ہو گئی ہیں آپ ان قیمتوں کو fix کر دیں کہ اس سے آگے نہیں لے جانا رسول اللہ نے منع کر دیا پھر آئے پھر منع کر دیا پھر آئے پھر منع کر دیا do you understand کہ fix prices ہمارے ہاں نہیں ہیں اور ابھی میں اس کو دکھاؤں گا آپ کو کہ خریدنے حلال transaction کیا ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو راضی ہونا ہے اگر دونوں میں سے ایک بھی راضی نہیں ہے اور زوردستی کوئی چیز خرید رہیں زرداری صاحب آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ آپ کی زمین چاہیے آپ بیچنا یہ ہوتل آپ کا مجھے چاہیے اب آپ نہیں بیچنا چاہتے اس کے باوجود آپ بیچ رہے ہیں تو یہ حلال transaction نہیں ہے ہمارے دین کی حلال transaction نہیں ہے بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں دل سے راضی ہوں یہ بہت ہسین اور خوبصورت بات ہے چاہے کوئی بھی price agree ہو you know اس کو میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ یہی وہ کام کر رہے ہو تم بھی کہ اب ایک آدمی آتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ میں نے فلانہ operation کرانا ہے آپ پہ تو آپ پہلے سے کیا کرتے ہیں پہلے پیسے بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو اتنے پیسے خرچ ہوں گے تمہارے اگر تم agree ہو تو ٹھیک ہے منہ اور پھر جو بھی مولتو لو آپ کرتے ہیں پھر ایک چیز دونوں اس ایک چیز ایک پر دونوں راضی ہو جاتے ہیں جب تک دونوں دل سے خوشی سے راضی نہیں ہوں گے وہ transaction جو ہے وہ الال نہیں ہے بڑی مشکل میں ہم سب ٹھیک ہے نا تو جب تک وہ ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں آپ کو جو concept یہاں سے اٹھانا ہے وہ کیا اٹھانا ہے کہ you can have a barter system لیکن یہ fixed ہے یہ چیزیں یہ چھ چیزیں جو ہیں یہ can be used as currency اگر آپ کے پاس gold silver نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایسی commodity جس کی shelf life ہے ہے for life system پڑھ ہے currency تو ضروری ہے اور یہ currency has been used till 16th century we we been using this currency till 16th century اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ بتائیے risk دینے والا کون ہے ہے na IMF تو نہیں ہے یا World Bank Central Bank of America ہے MF 1st 1st the concept of riba has been introduced یہ مکی صورت ہے اور پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں riba کا ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے سورہ روم آیت نمبر 39 وَمَا آتَيْتُم مِن رِوَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا اند اللہ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ ہے نا اور جو لید دین کرتے ہو تم کسی قسم کا سوط کا تاکہ اضافہ ہو لوگوں کے معلوم میں تو نہیں اضافہ ہوتا اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک کی اضافہ اضافہ نہیں ہے اس سے پہلے کیا دیا ہے کیا کونسپ دینے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کنٹراشت کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا سب کا کیا ہے اور ریبہ کیا ہے کنٹراشت ہے ایکسلوٹ کنٹراشت سے ریبہ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ صدقہ کیوں کرتے ہیں صرف اللہ کی خوشدودی کے لئے آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے اور اس کے ایکسلوٹ اپوزٹ کیا ہے ریبہ آپ سب کچھ چاہیے آپ دے کچھ نہیں رہے کسی کو ٹھیک ہے یہ نہیں یہی کی آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھانے کی کوشش کی نا کہ وہ دیفرنٹ ڈیفینیشن دی ہے ہمہا پر ابھی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو تم یہ لیندین میں ریبہ رکھتے ہو یہ سود کی لیندین کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ یہ اس میں تمہارا مال بڑھ رہا ہے پیسہ ہرگز نہیں ہے اللہ کے نزدیک یہ مال نہیں بڑھ رہا ہے کون سا مال بڑھ رہا ہے جو تم اب مکی دور میں زکاة فرض نہیں ہے بابا تو مکی دور میں زکاة کیا ہوگی صرف صدقہ ہوگا ہے نا تو بڑھ کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا جو تم سکتا ہے کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کنٹراسٹ کر کے کونسپٹ دے رہے ہیں آپ کو ربا کا اللہ اللہ خلقہ کم تمہارا بنانے والا کون ہے اللہ سمہ رزقہ کم تمہیں رزد دینے والا کون ہے رزاق کون ہے سمہ یمیتکم تمہیں موت دینے والا کون ہے سمہ یوہیکم تمہیں اٹھانے والا کون ہے حل من شرکائک مئیفل من ذالک من شئی کوئی بھی کسی بھی کام میں تم جو شریک بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے کوئی یہ کام کر رہا ہے اگین اللہ تعالیٰ اس کونسپٹ کے ساتھ کیا لے کر آ رہے ہیں شرک کو ڈیفائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے سبحانہ و تعالیٰ اما یشرکون سمجھ میں آ رہا ہے ہم جب سوت کو حلال کر لیں گے تو ہم کیا کر رہے ہوں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات اللہ تعالیٰ کس طرح کیا اتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ تمہیں پیدا کس نے کیا تمہیں رسک کون دیتا ہے تمہیں موت کون دیتا ہے تمہیں زندگی کون دیتا ہے اب پھر کہے کو تم ادھر ادھر پھرتے پھر رہے ہیں کہے کو شریک کر رہے ہیں اب یہ ایک definition ہو گئی this was the first introduction of riba in surah room in آیت number between 38 and 40 ٹھیک ہے اور اب next definition of riba in quran جب بھی مدین والوں کا زکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ آیت quote ہوتی ہے وَلَا تَفْخَسُ النَّاسَ عَشْيَاؤْمُ اور یہ قوم شعیب کا سب سے بڑا گناہ یہی ہیں وَإِلَا مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعِبًا قَالَ يَا قَوْمِ اِبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰہٍ غَيْرُ ہے نا تو حضرت شعیب نے اپنے قوم سے کیا کہا اللہ کی عبارت کرو کیوں کوئی اور اس کے علاوہ کوئی ماغود تمہارے پاس قَدْ جَادْكُمْ بَيِّنَ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس اللہ کی کھلی نشانی آ چکی ہیں پچھلی قوموں کی ساری ان کو سب پتا تھا وہ کیا کرتے کیا تھے ناپ طول میں کمی بے شکر اور حضرت شعیب ان کو کیا سمجھا رہے ہیں فَأَوْفُ الْكَئِلَ وَالْمِزَانِ ناپ اور طول پورے گھر وَلَا تَفْخَسُ النَّاسَ عَشْيَاهُمْ اور لوگوں کی چیزوں کو گھٹاؤ نہیں ٹھیک ہے اس میں یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی مزے کی کہانی سناتا ہوں ٹھیک ہے یہ 1933 1933 امریکہ ٹھیک ہے انکل سیم نے کیا کہا کہ اپنی قوم سے یہ ایکسپیرمنٹ ہو رہا ہے اب آپ میں ایکزامپل دے رہا ہوں وَلَا تَفْخَسُ النَّاسَ عَشْيَاهُمْ یہ دیفنیشن ہے ربا کی یہ بھی انکل سیم نے کہا اپنی قوم سے کہ جتنا سونا تمہارے پاس ہے وہ سب حکومت کو دیتا ہوں اور حکومت جو ہے وہ اس کو ایک آنس بیس ڈالر کے بدلے تم سے خرید لے گی اور جس نے یہ کام نہیں کیا اس کو دس سال قید کی سزا ہوگی اور دس ہزار ڈالر جو جرمانہ ہوگا ٹھیک ہے اور تم زیورات رکھ سکتے ہو لیکن جو سونا تم رکھا واہ تم نے اپنے گھروں میں وہ سب جو ہے وہ حکومت کے حوالے کر دیں 1933 ٹھیک ہے آگے لوگ مجبور ہو گئے کچھ لوگوں نے پھر بھی کوئی کمال کیا تھا بہرہ پھر اس کے بعد اصل کمال کیا ہے کہا کہ اب جو ہے اب سونے کی قیمت جو ہے وہ فی آنس 35 ڈالر ہوگی اب تم دوبارہ یہ سونہ ہم سے خرید لو 20 کا بیچ کر 35 کا ہم سے دوبارہ خرید لو nearly 44% 40 to 50% of wealth of the whole community went to حکومت لیکن حکومت اس میں شامل ہے they are part and parcel of of this venture یہ صرف experiment ہو رہا ہے کہ ہم باقی دنیا کے ساتھ کیا کریں 1944 میں کیا کریں یہ صرف trial run ہے 1933 میں انہوں نے صرف trial run کیا ہے کہ ہم کس طرح یہ experiment پوری دنیا پر ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَلَا تَفْسِدُ فِي الْأَرْضِ یہ فساد فِي الْأَرْضِ کی ایک اور یہ قسم ہے یہ financial فساد ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک اچھا نظام دے دیا ہے اس کے بعد اس کو کیا کر رہے ہو تم بگاڑ پیدا کر رہے ہو یہی کیا ہے فساد اگر تم مومن ہو تو یہ نہیں کروگے اور اگر مومن نہیں ہو یہی اللہ تعالیٰ کہ وَلَا تَفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَادَ اصلاحیہ یعنی اتنا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے آپ کو ایک اور definition دے دی of transactions پہلے کیا کہ فَأَوْفُ الْكَئِلَ وَالْمِيزَان کہ ناپ اور طول پورا رکھ ڈنڈی نہیں مارو فَسَاد فِي الْأَرْضِ بھی کرتے تھے وہ لُوٹ مار بھی کرتے تھے آپ کو لُوٹ مار کا قصہ بھی سنائیں گے ابھی ٹھیک ہے اگر مجھے یاد رات ہو اِن کنتم مومنین اب یہ ایک definition آپ کو سورہ روم سے بنائیں comparison بتایا صدق کا اور ریبہ کا پھر یہ سیکنڈ definition سورہ عراف سے قوم شعب تین جگہ یہ ہے قوم شعب کا ذکر اور وہاں ہر دفعہ اللہ تعالیٰ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی سخت ناپسند ہے کہ الفاظ میں بھی چینج نہیں کیا اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ ریپیٹ نہیں کرتے ہیں سوائے چند جگہوں کے سورہ رحمان کے اتنا سب ہے اب سورہ نساء ہے ہے نا اب یہاں کیا definition دی جا رہی ہے یا ایواللزین آمنو ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لَا تَأْقُلُ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ یہ ثرڈ transaction and ثرڈ definition of for example ایک آدمی مارکٹ میں اپنی oranges کو بیشنے آیا ہے اپنی کھیتی لائے ہے نا اب مارکٹ پہنچنے سے پہلے ہی آپ نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بیج دو تم اپنا جو ٹرک لے کر آیا مارکٹ پہنچنے نہیں دیا وہاں اس کو ایک basket of کچھ بھی ایک بوری ایک بوری کہ جو ہے وہ اس کو suppose کیجئے کہ دو ہزار روپے ملنے تھے ہے نا آپ نے کہا کہ دیر ہزار روپے میں فی بوری مجھے دے دو اس کو مارکٹ پہنچنے ہی نہیں دیا اب جو بیچارہ مارکٹ پہنچا تو اس نے کسی اور کا حق تھا کیا کیا آپ نے اس منافع کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے حق ہے میڈل مین نے کمال کر دیا اور اللہ تعالی کیا کہہ رہے لا تعقل اموال بین بین بی بات ایکسپشن کیا ہے آپ آپس میں ایک دوسرے سے لندن کس طرح کریں گے اللہ انتکون تجارت کوئی چیز خرید فروخت کروگے تجارت میں یقینا آپس میں ایک دوسرے سے تم مال کا لندن کروگے جو کہ حلال ہے لیکن اس میں بھی کیا ہے پرائمری پراغٹیف کیا دیئے انتر انتراد من کم جب تک رضا من نہیں ہو دونوں پارٹیز کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی پیریڈ انتراد من کم یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے آپ کو قتل کر اگر یہ کر رہے ہو تمہیں سمجھا رہا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت ہے نا کہ تمہیں صحیح راستے کی طرف گائیڈنس دے رہا ہے اس سے بڑھ کر رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو جہنم سے بچا رہا ہے اس سے بڑی رحمت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں third definition کیا میرے پاس لَتَ قُلُ أَمْوَالَكُمْ بَإِنَكُمْ بِلْبَاتِر ٹھیک ہے یہ اس کا ریفرنس کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ٹھیک ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 سورہ بقرہ میں بھی ہے یا ایو اللذین آمنوا لَا تَعْقُلُ أَمْوَالَكُمْ بَإِنَكُمْ بِالْبَاطِل ایک اور ایک اور اینگل بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں آپ کو ایک خوبصورت اینگل اور بھی دے دی ہے آپ کو جو کہ آج کل آپ خوب کر رہے ہیں وَلَا لَوْبِيَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَعْقُلُ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ یہ نا بھئی سارے جو آمال ہیں ان کو کھلا پلا کر سامنے والے کی پروپرٹی ہے دو کروڑ روپے کی آپ ایک کروڑ روپے میں خرید لے رہے ہیں یہی کر رہے ہیں نا بھئی بچارے زرداری صاحب کتنے معصوم ہیں کوئی ان کی معصومیت پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا پچھلے پچھے سال میں کیا کیا انہوں نے یہ بچارے نواز شریف صاحب ان کا بھی یہی حال ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَلَا تَعْقُلُ وَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل اور اس کو حکام کے پاس نہ پہنچاو کہ تم کسی اور کمال کسی اور جائدہ دھڑپ کر لو یعنی اب اس میں رشت بھی آگیا سب کچھ آگیا اور کیا ہے یہ سارے طریقے کیا ہیں اسم ہے کناہ ہے ناجائز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ فائنل ورشن جو آیا ہے ربا کا وہ سورہ بقرہ میں آیا ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 275 سے شروع ہو رہا ہے 275 تو یہ یہ جو ہے یہ آخری آیتیں ہیں جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہیں بالکل اینڈ اینڈ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجد الویدہ ختم کر کے واپس آ رہے ہیں تو آیت اتر رہی ہے ٹھیک ہے اور پوری آیت جو اتری ہے وہ وہ ہے اور یہ آلٹیمیٹ جو سود کے لئے فائنل ورجن آیا ہے وہ سورہ بقرہ کی یہ آئے تھے کہ یہاں پر آ کر انہوں نے اللہ تعالی نے بالکل کیٹیکوریکلی آپ سے کہہ دیا کہ اب سود جو ہے وہ اللہ اور رسول سے جنگ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللہ یتخبت شیطان من المس ذالک بینہم قالو یہ اس لئے ہے کہ انم البی مثل الربا یہ ربا بھی تو تجارت کی طرح ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّ اللہ تعالیٰ نے بے کو تجارت کو حلال کیا ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا اب کوئی 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 ابحام نہیں چھوڑا گیا ہے ایکسلوٹ ٹرمز میں آپ کو بتا دیا گیا ہے وَحَرَّمَ الرِّبَا اب یہ کیا ہے فَمَنْ جَاهُ مَوِذَتُمْ مِرْرَبِّهِ اب یہ تمہارے پاس نصیحت آگئی ہے کس کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے فَأَنْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ جو رک گیا جو ہونا ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہو گیا فَأَمْ رَهُوا إِلَى اللَّهُ وَمَنْ آدَى جس نے پھر لیا سود اس کا انجام بتائیے کیا ہے فَأُلَائِكَ اصحابُ النَّار هُمْ فِيهَا خَالِدُون ہمیشہ رہیں گے فَأُلَائِكَ اصحابُ النَّار هُمْ فِيهَا خَالِدُون ہمیشہ رہیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کا انجام کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَعَ اللہ تعالیٰ رِبَعَا کو مٹاتا ہے اور وَيُّرْبِعُ الصَّدَقَات اور صدقات کو بڑھاتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُفَّةِ كُلَّ كَفَّارِنْ عَسِيم اور اللہ ہرگز نہیں پسند کرتا نہ کسی بھی ناشکرے گناہگار کو اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَا وَآتُوا الزَّكَا لَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ آپ کو دوبارہ آپ کو ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ لوگو ایمان لے آؤ اللہ کے احکامات پر عمل کرو اور اپنے رب خوف کرو اور تخوہ اختیار کرو اور اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے لئے کیا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ خوف کس چیز کا ہوتا ہے فیوچر کا you don't know future غم کس چیز کا ہوتا ہے جو گزر چکا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کو غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں جو پیچھے ہو گیا ہے کیونکہ بخشنے والے اللہ تعالیٰ ہیں آپ کو خوف خوف ہمیشہ کس کا ہوتا ہے unknown کا meaning future اور غم کس کا ہوتا ہے جو آپ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کو پتا ہے نا بھئے آپ کیا کر کے آئے ہیں آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا ہے کہ آپ کی عمال کیا ہیں اس لئے تو توبہ کر رہے ہیں اور فائنل ورزن یا ایواللزین آمنوا تقل لہا وزرو وزرو ما بقی من الربا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے ربا میں سے اگر ان کنتم مومنین ٹھیک ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا مطلب ہے اس کا فاظنو تیار ہو جاؤ بھی ہر بھی من اللہ وررسول اللہ اور رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ یہ وعید پورے قرآن میں کسی چیز کے لئے اور نہیں ہے کسی چیز کے لئے فائنل امتفلو فاظنو بحرب من اللہ ورسول وانتبتم اگر تم توبہ کر لوگے فلکم رعوسکم انوالکم تو تمہارا پرنسپل ایمانٹ ہے اس کو لینے کے تم مجاز ہو تم نے ربا چھوڑ دیا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا جتنا ربا ہے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا حجِ بِدَا میں کہ ان کے چچاں ہیں عباس کہ عباس حضرت عباس کے جتنا لوگوں پر جسود ہے وہ سب معاف ختم دی اینڈ اور یہ آپ کو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے کیا اصل سرمایہ جو پرنسپل ایمانٹ ہے وہ لے سکتے ہو ٹھیک ہے لَا تَزْلِمُ نَا تُم ظُلُمْ کرو وَلَا تُزْلِمُون اور نَا تُم پر ظُلُمْ کیا جائے ٹھیک ہے تو لیکن آپ اپنا جتنا ربا ہے وہ آپ کو چھوڑنا پڑا تو یہ فائنل ورڈ اب یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک in a way آپ اگر اللہ تعالیٰ جنگ کر رہے ہیں اللہ کا رسول جنگ کر رہا ہے ان لوگوں سے جو سود لے رہے ہیں تو آپ کو بھی اس جنگ میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں یہ تو جہاد ہو گیا نا بھئی ایکچولی مسلمان ایون عیسائی بھی munہ چیہیی زones چیہید tim چیہوز 16th century they were actually fighting against they wouldn't allow these Jews to do this all sootheی کاروبار they wouldn't allow them برا سمجھتے نہیں they were dead against it اللہ تعالیٰ کی تمام شریعتوں میں کہیں بھی سودھ حرام حلال نہیں ہے یہ تو انہوں نے اپنی کتاب بدلی ہے یہودیوں نے تحریف کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو میں نے آپ کو سنایا ہے جی 279 یہ 279 آفر آفر ٹھیک ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں میں آپ کو ہر دفعہ یہ سناتا ہوں لاکر یہ آیت سناتا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 جو ہم کر رہے ہیں اب ہم نے اس کو میں آپ کو واپس لے چلوں نمبر نمبر 1944 44 44 end of second world war ٹھیک ہے UN create ہو رہی ہے IMF create ہو رہی ہے اور IMF کو charter بنائے جا رہا ہے ٹھیک ہے 44 44 Brentwood accord بن رہا ہے ٹھیک ہے تو نیو یورک اور اب وہاں کیا کہہ رہے ہیں وہ دو چیزیں کر رہے ہیں وہ بہت خطرناک ٹھیک ہے ایک کام کیا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب کوئی transaction gold میں نہیں ہوگی no gold is no longer an eligible commodity to be transacted in اب صرف paper money چلے گی ٹھیک ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے gold halal کیا ہے اور آپ نے اس کو کیا کر دیا اور ساری دنیا نے مان لیا صرف آپ ہی نہیں مانا ہے پوری دنیا نے مانا ہے اللہ نے کوئی چیز halal کی ہے اور آپ نے جو ہے اس کو اور انہوں نے set کر دیا کہ 35 ڈالر to an ounce جو ہے وہ redeemable ہوگا یعنی آپ 30 ڈالر لے کر جائیں گے تو آپ کو 1 ounce of gold مل جائے گا ٹھیک ہے لیکن عمران صاحب اٹھ کر یہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کہ وہ 35 ڈالر 300 ڈالر لے کر جائیں اور کہ 10 ڈالر مجھے دے دو یہ کام آپ نہیں کر سکتے کون کر سکتا ہے یہ صرف central bank of that country اور وہ اپنے paper money کو لے کر آ کر اس کو gold سے redeem نہیں کرا سکتا it has to be converted into dollar and the dollar can be redeemed to gold nobody went جد بھی اپنی پڑ بھی اپنی کیوں اب dollar کیا ہوا اس سے پہلے کون سی کرنسی اوپر تھی pound sterling اس سے پہلے who was ruling the world کس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا سلطنت برطانی تھک ہے اب who is ruling the world America who would be the third who will rule the world بیت المقدس حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ 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 دجال کی زندگی کی چالیس دن ہوں سمبول اللہ رسول اللہ کی حدیث ہے سنا ہوگا ہو سکتا ہے سنا ہو سکتا نہ سنا ہو کہ دجال کی زندگی زندگی کا اس کا تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا which would be like he will be ruling the world from بیت المقدس ٹھیک ہے اور the rest of the days جو حدیث کے الفاظ ہیں جو باقی کے دن ہوں وہ تمہاری طرح کے یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس جو اس کا ہم کہیں کہ نزول یہ خروج یا نزول جو بھی کہہ لیں ٹھیک ہے تو رسول اللہ کی حدیث کیا ہے کہ اس کی زندگی کے چالیس دن اور پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر باقی کے دن تمہارے تمہارے دنوں تمہاری اس فیزیکل ورلڈ میں ہوگا بائیولوجیکل ٹائم میں ہوگا تمہارے بائیولوجیکل ٹائم میں ہوگا اور اس کے ماتھے پر کیا نظر آئے گا تمہیں کیا لکھا وہ نظر آئے گا کس کو نظر آئے گا یہ ایمان والوں کو کون سی بینائی سے دیکھیں گے وہ کس بصیرت سے دیکھیں گے ایمان کی بصیرت آنکے تو سب کے پاس ہوگا بات گے ہو گیا بات امریکہ اس رولنگ دے ورڑ یہ پورا لے چگھا ہوں میں سب روائے آج کا ٹا 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 نہیں ہے صرف آپ کو ریمائنڈ کر آ رہا ہوں کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ ہم لیا تھا ایک دفعہ کر چکا ہوں میں انشاءاللہ پھر کریں گے پھر کریں گے تو وہ جو ہے اب ہم اب آئی ایم ایف نے آپ سے کیا کروا لیا اور یہ سیونٹی ون تک قائم رہا ٹھیک ہے کہ سیونٹی ون میں کیا ہوا کہ فرانس نے فرانس تین بلین ڈالر لے کر پہنچ گیا مجھے درہ سونا دے دیجئے تو نکسن کو بخار چڑھا کیمٹ ڈیویس میں وہ آرام کرنے چلے گئے اس کے بعد آ کر کہا کہ اب ہم نے پرامس تو کیا تھا اب we are not going to keep our promise اب ختم no more اب بس good will پر چلے گا a fractional banking system ہوگا fractional banking کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ جتنا loan دے رہے ہیں اس کے 10% reserve میں ہونا چاہیے ہے نا اب how money is generated in this world آپ کو کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے risk دینے والے کون ہیں ہے نا اب money generate کون کر رہا ہے america central bank out of thin air money generate ہو رہی ہے حکومت کہتی ہے کہ ہمیں 10 billion ڈالر بھی جوا دو central bank سے central bank کوئی بات نہیں آپ ہمیں اپنے bonds پیج دیں ایک paper پچھاپ کا بھیج دیا کہ we owe you 10 billion ڈالر nothing out of nowhere ہے نا اگر میں میرے account میں 2000 روپے ہیں اور 2 کروڑ روپے کی جا کر میں گاڑی خرید لوں اور چیک دے کر آ جاؤں دوسرے دن مجھے گرفتار کر لے گا آ کر تمہارے bank میں account تو پیسے تو تھے نہیں اور 2 کروڑ کی تم گاڑی خرید کر لے کر بڑے مزیدیں گھوم رہے ہو لیکن central bank of america کون ٹھیک ہے اب وہ جو ہے وہ حکومت یہ سب elektronic ہو رہا ہے وہ بیج دیا اس نے 10 10 billion ڈالر ٹھیک ہے وہ 10 billion ڈالر کا 10% اپنے ہاں رکھ کر باقی سارے کا سارا وہ دوسروں کو لون دے دے رہا ہے پھر یہ آگے چلتا جا رہا ہے تو یہ 10 billion جو ہے 19 billion ہو گیا یہ چلتا جا رہا ہے یہ سلسلہ out of nowhere you are generating money اور یہ اتنے ابھی ایک اور لطیفہ سنا ہے قصہ سنا ہے آپ کو 1973 ٹھیک ہے زبردستی ایک جنگ کرائی جاتی ہے جس کو اسرائیل اور مصر کی یاد ہے 1973 ہے نا اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ شے دیتے ہیں شاہ فیصل کو کہ آئل بائی کارٹ کرا دو ہے نا اور آئل اس وقت تک بکرا تھا چار ڈالر فی بیرل اور اپنے ڈالر کو ڈی ویلیو کرتے ہیں اور اب ڈالر بکنا شروع ہو گیا بارہ ڈالر فی بیرل چاہ 400 ٹائمز اور ہنری کسنجر جو ہے وہ جا کر شاہ فیصل سے کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو تم مالہ مال ہو جاؤگے تو ڈالر تو ابھی اس کی قیمت تو اور کم ہونی ہے ٹیک ہے لیکن اور ہم نے کرنا کیا ہوگا ہم کریں گے یہ کہ اب تم تیل جو ہے سوائے ڈالر کے کسی اور کرنسی میں مد بیشنا ٹیک ہے اب یہ کونسی ٹرانسیکشن ہے حلال ہے اب آپ کوئی بھی کرنسی لے کر جائیں جتنا اتنا گول لے کر چلے جائیں آپ کو ایک بیرل وائل نہیں ملے گا وائل is a commodity وائل is as good as gold دنیا بھر میں ہر ایک کو انرجی چاہیے موف کرنے کے لئے وائل is وائل اور اس کو انہوں نے لنک کر دی یہی ہے وہ ہمارے شیخ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی ہے وہ سونے کا پہاڑ جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ دریہ افراد سے نکلے گا جس جھگڑے میں آخری جنگ ہونی ہے ایک ایسی جنگ جس میں ہنڈیڈ میں سے نائنٹی نائن لوگ مر جائیں گے اب سوچ یہ کہ وہ اس ڈالر سے خریدا جا رہا ہے وہ پیٹرول جس کے پیچھے کچھ نہیں ہے صرف وہ کاغس کی قیمت اور سپرنٹنگ کی قیمت ایک تصویر بنا دیتے ہیں اور ایک ویلیو لکھ دیتے ہیں you are creating value out of thin air from nothing اب جو ہے وہ 1971 میں ہمارے علماء کو اس بات کی realization آ جانی چاہیے تھی کہ یہ currency یہ paper money is has no value it has to go یہ حرام ہے کوئی value نہیں there is no value of this money paper ہے اب یہ جو غبارہ پھٹے گا تو آپ کہاں ہوں گے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یار یہ جو ڈالر بن رہے تو پھر یہ جا کھا رہے مارکٹ میں جا کھا رہے یہ ہی انفلیشن ہے جب اب آپ کے پاس commodity ایک fix amount of commodity ہے چیزیں ہیں ہے نا اب پہلے آپ کے پاس سو ڈالر تھے اس کو خریدنے کے لئے اب ایک سو دس ڈالر آگئے تو اب ایک سو دس ڈالر کی قیمت وہی سو ڈالر کے برابر ہو گئی یہ ہے انفلیشن آپ اب اس انفلیشن کو یوز کیسے کرتے ہیں آپ نے انڈونیشی کا نام سنا ہے آپ کو پتہ انڈونیشی کے کرنسی کے ساتھ کیا کیا انہوں نے ایک ڈالر بیس ہزار روپے کے برابر ہے ابھی تو آپ کو چھوڑا وا انہوں نے صرف دیر سو ٹرکی کے ساتھ کیا کیا رہا ایک ڈالر پتہ نہیں ملین لے رہا کے لگ بگ تھا یہ آپ ذرا سا لائن سے اٹھیں گے یہ پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہے آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بالکل اپنا غلام بنایا وہا انہوں نے اپنا فینینشل غلام ہیں آپ ایک قدم ادھر ادھر نہیں کر سکتے ان سے آپ میں اگر تپڑ ہوتے تو آپ یہ کہتے کہ ہم یہ بتائیے کوئی مسلمان سود دے گا یہ بڑی انٹرسٹنگ سی سنا دوں نا ایک یہ سنا دیتا ہوں میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے رسول اللہ نے سود لینے سود دینے والے اس کے تحریر کرنے والے اس کے گواہوں پر لانت کی ہے یہ سب مساوی اور برابر ہے یہ حدیث مسلم میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے احمد میں بھی ہے ترمیزی میں بھی ہے ابنے ماجہ میں بھی ہے حضرت حضرت جابر کی حدیث ہے سود دینے والا اور لینے والا دونوں لکھنے والا اور گواہ اور آپ کو ہم نے یہ سنا دیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا فَأُلَائِكَ اَسَابُ النَّارِ هُمْ فِيَ خَالِدُونَ آیت نمبر 275 سورہ بقرہ اُلَائِكَ اَسَابُ النَّارِ هُمْ فِيَ خَالِدُونَ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اسی ربعہ کو اس بینکنگ سسٹم کو حلال کر لیا ہے آپ اس سے راضی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا اس کو حلال کر لیا تھا اس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے کیا 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 فتوہ دیا اللہ تعالیٰ نے اتخذ عوار عربان عرباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امرو اللہ لیعبد اللہ الہ واحد لا الہ اللہ سبحانہ وما وما ی سور توبہ آیت نمبر 30 ہم اس کی زد میں آتے نہیں آتے ہیں و اتبا وار اتباہ اتباہ اور ہم جو ہیں ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے ہم نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں بانی بھی ہیں اور ہم نے اپنے کانوں پر ڈاٹ لگ